اسلام علیکم گوڈ مارننگ ویوز آج صبح کا آغاز ہو چکا ہے میں دیکھا کہ آج آپ صاحب کی صبح اچھی گزرے کی دعا کرتے کہ اللہ پاک صبح کے ٹائم صاحب کی صبح کو اچھے کر رہے ہیں خوشکوار بنا ہے آج کاربار کے جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے اچھا دنوں تو آج صبح کا آغاز کر رہے ہیں آج موسم بہت جو ہے نا پیارا ہوا ہے بارش والا موسم بنا گا ہے تو کافی مزے کا موسم ہوا گیا ہے اس طرح لگا جس طرح بارش ہونے والی ہے تو دعا کرتے کہ اللہ پاک اپنی رحمت کی اپنے فضل کی بارش عطا فرمائے اور یہ دن کو ایسا ہی موسم رہے خوشکوار تو آج جہا ہم صبح صبح جدی اٹھے ہیں بسارے ساتھ ہوئے ہیں تو ابھی ہم بھائی صبح صبح ایک کام تھا ہم تو ادھر جا رہے ہیں تو ہم نے کیجل ایوز پا بتایا گھوڈ باننگ کر جاتے ہیں تو ابھی ہم چٹ جانے لگے ہیں کام تھے زیاد بھائی کے ساتھ زیاد بھائی بھی ادھر چھائیں گے تو کوئی کام ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو ادھر جا کے بھی شو کروائیں گے تو ابھی ہم کارتے نہیں کریں میں نے مہد ہوا ہے کپڑے چینج کی ہیں تو ابھی ہم جانے لگے ہیں ہم نے کہا گا اس کا بتاتے ہیں چلیں پھر آپ کو المزید اٹھے دکھاتے ہیں زیاد بھائی کے بعد سامان ہوگئے ہیں ہمارا کام تھا ان کے خاص ہم نے کام کر لیا ہے تو آپ آپ کو چیارا رہے تھے میں نے کہتے تھے بہت سو بہت زیاد بھائی دیکھانے ہاں ظاہر بھائی ہی دیکھئے ہیں صدر پہنچے ہیں یہ دیاد بھائی کے دوکوان کا بلاز ہے تو اس بلازے میں دیاد بھائی کام کرتے ہیں سامنے جو چھوئے نظر آرہی ہیں ددا زیاد بھائی کام کرتے ہیں طبی Said Dear to drop KBS then کیوں کہ سبح سبح سے دکھیں نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا مجھے چھوڑا ابھی مدیز بھائی کو چھوڑا ابھی گار کے لئے نہیں کر رہے ہیں جی بی reel تو ابquez ساتھ سٹارٹ ہتا رہے ہیں تو گھر گھرے نہیں کر رہے ہیں تو چل کے آکے دکھاتے ہیں یہ آپ کا در ہے جیپیو پلاہ دا ہے یہ سارا کا آپ کے فکرنے نظر آ رہا ہے تو ہم ابھی صدیب محین سے اس کے پاس جیپیو کے پاس کھڑے ہیں اشارے وغیرہ بند ہیں تو آپ کے راش بنا گا ہے تو تھرے جی آپ کو گھرگرے نظر آ رہی ہوں گے پیچھے ہوں تو آپ کے کو نظر آ رہی ہو گی یہ سامنے مال بلاد ہے جیسے کرنسی وغیرہ چینہ چوتی ہے اور یہ عزید بیرکہ آفید ہے ساری صاحب کتاب ہے وہ ہم آپ گھر کے لئے نکرے ہیں تو ہم نے کہہ چلے آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ گئے تو ہم یہ شاور روڈ پر آرہے ہیں شاور روڈ پر پہنچے ہیں ابھی گھر کی طرف نہیں جا رہے ہیں یہ آپ کو میرے پیچھے نکالے وغیرہ آپ گھر میں طرف آرہے ہوگے میں ہم نے شاور روڈ پر آرہا ہوں ہم نے کاریانہ نے کچھ لیا کیوں اس کو بتائیں کہ ہم نے اس جگہ میں موجود ہے ہم نے شاور روڈ پر آرہے ہیں کام بھی رش ہے پھر آپ سے ملتا ہوں جی گائے تو فائن نائن ہم جس کام سے صبح صبح گئے تھے آپ کو بتایا تھا وہ کام اللہ کا شکر ہو گیا ہے پھر جیسے بھائی بھی مل گیا پھر ان کو آپ کا پتہ صبح صبح ٹائم ہوتا ہے تو گاڑیوں مزارا ملتی نہیں ہے جی تک سے وہ آتی ہیں تو یہ کی گاڑی آتی تھی ہم نے مجھے کہا کہ کار سے مجھے گاڑ دکان تک چھوڑا دکان پر گیا ہوتا در ان کو ان کے پلازے میں چھوڑ گیا ہیں تو کافی راشتہ صبح صبح ٹائم ہے روڈ پر کافی راشتہ تو آپ کو راستے کی ویڈیو بھی دکھائی ہوگی تو دیکھنا ہے کتنا راشتہ صبح صبح آپ کا پتہ ہے لوگ آفیس میں جاتے ہیں دفتروں میں جاتے ہیں سکولوں میں جاتے ہیں کالجیوں میں جاتے ہیں کافی پبلیک ہوتی ہے صبح صبح تو کافی راشتہ ٹائم لگیا تو بھی میں فائلہ گاڑ پہنچ چکے ہیں تو اب انشاءاللہ جو ہیں وہ موہد ہوتے ہیں فریش ہوتے ہیں فریش ہونے کے بعد انشاءاللہ ناشتہ کرتے ہیں پھر ناشتے کا آپ کو بھی پراتے ہیں ملتے ہیں ناشتے ہیں یہ پانی ہے یہ ناشتہ سالن بنا ہوئے آج کے ساتھ چاہے اور پراتھا ہے یہ عدیس سامنے کھڑا دیکھ کیا ہوئے کیا کہہ رہے ہو تو گائز اب ناشتہ یہ آپ کو ناشتہ کا شو کروا دیا رہا ہے اب انشاءاللہ جو ہوتے کے بعد آپ کو اور ویڈیو میں ملتے ہیں جی گئرز تو اب ہمارا ناشتہ تیار ہو گیا پھائنے دی تو ہم ناشتہ کرے لگا تو ہم نے کہہ چلے گا اس کو بھی ناشتہ دکھاتے ہیں تو جہ آپ لوگوں میں سے جس نے بھی ماسہ ناشتہ کرنا ہے مہت سوار کام ہمیں اچھا لگے گا کہ ہاں تمہارے سالناشتہ کریں گے تو جو دور ہیں پھر ان کو سوچ سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں جنہیں بھی ماسہ ناشتہ کرنا ہے وہ آج ہے جی بیس تو ہم کبوتر کا دھانے ڈالنے ہیں تو میں نے کہہ چلے آپ کو کبوتر کا شکر آتی یہ ہمارے کبوتر بیٹھے ہیں یہ بھی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھنا آپ کو ڈالتے دیکھیں آج کبوتر صبح صبح خوشی میں اٹھے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو یہ دیکھیں سارے یہ بیٹھے ہیں تو اب یہاں ہم ان کو دانے ڈالنے لگے ہیں تو میں نے کہا چلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کبوتروں کو دانے کیسے ڈالتے ہیں تو یہ دانے تو آپ نے ڈالتے خیر رد بات نہیں کہتے ہیں ہم کبوتروں کو روٹیاں ڈالتی ہیں یہ روٹی ڈالی ہے پیس بنا کر دیکھیں سکتے شوق سے کھا رہے ہیں تو اب اوپر جو آئیے میرے آج میں آپ کو روٹیاں نظر آ رہی ہوں گی یہ بھی چڑیاں کے لیے اوپر چھت پر پھینکی ہیں تانکے چڑیاں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا آج آسمان پر کافی بارش بھی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دھوپ کام ہے لیکن بارش بنی ہوئی ہے یہ آپ کو آگے پیچھے سب نظر چھت آسمان کا شو کروا رہے ہیں تو یہ بارش کو موسم بنا مہتر جو کبوتر وغیرہ دانے کھا رہے ہیں تو آسمان کا شو بھی کروایا ہے تو بارش کافی بنی ہوئی ہے امید ہے کہ آج شام تک انشاءاللہ بارش ہوگی ہوا بھی تھنڈی چاہ رہی ہے تو صبح کے ٹائم کافی چھا موسم ابھی بھی کافی چھا موسم ہے میرے پیچھے آپ دیکھتے ہیں کوئی دوچ وغیرہ نہیں ہے تو کبوتروں کے دانے وغیرہ بھی ڈال دی ہیں تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہوگیا پودا یہ آپ کو نظر آ رہا یہ آپ کو نظر آ رہا کتنا بڑا ہوگیا ماشاءاللہ سے تو کالا ہم نے اس کو توڑ کے لے کے گئے تھے اس کی چٹنی وقت بنائی تھی بہت مزے کی بنی تھی تیسٹی بنی تھی تو بہت مزے کیا ہوتا ہے یہ تو انشاءاللہ آپ کو نیسٹ ٹوڈی میں ملتے ہیں جی گائز تو آپ کو میرے پیچھے بارش تیز نظر آ رہی ہوگی یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کسی تیز بارش لگی ہے اور بہت تیز بارش ہے میرے فرینڈ کیمرے سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو کافی انجوائی ہو رہا ہے بہت تھنڈا موسم ہو چکا ہے تو میرے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں گا کیونکہ اندھیر ہے اس کمرے میں اور یہ ہے میں اپنے کبوتر والے کمرے میں آگے کھڑا ہوں اور بہت زبردست بارش ہے بہت مزے کا موسم بنایا ہے بہت مزا رہا ہے اور میں آپ کو شوق رہا تھا اب آپ کو بارش نظر آ رہی ہوگی یہ نیچے کترے کر رہے ہیں تو یہ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے یہ آپ کو موسم دیکھیں میں نے صبح کے ویلوگ میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ بھائی دیکھیں کتنی زبردست بارش کھانے والی ہے میں نے یہ آپ لوگوں کو گائی بتایا تھا کہ صبح کے اسمان پر بادر بہت تیز نکر رہے ہیں تو انشاءاللہ بارش ہوگی اور وہی بات ہی ہے بہت زبردست بہت سے موسم ہوا ہے ہم فیملی والے انجوائے کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اچھا نہیں لگتا فیملی کے ساتھ ویڈیو بنانا تو میں پھر پلائٹ میں ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی بارش لگی ہے کافی ٹھنڈ ہو رہی ہے اور یہ آپ کو صحیح بارش نظر آ رہی ہوگی تو بارش ہو رہی ہے دردست موسم ہے تو ابھی بس سموسے کھانے کا دل کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ بارش رکے گی تو ہم سموسے وغیرہ لے کے آنگے اس کے ساتھ بہت تیز ہوا بھی چاہ رہی ہے بارش تو تیز ہوا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا یہ دیکھنے آپ میرے سامنے کتنے تیز بارش ہو رہی ہے تو کتنے تیز ہوایں بھی چاہ رہی ہے تھنڈی یا خواہ ہے تو پتہ نہیں لگ رہا کہ گرمیوں کا معینہ ہے یا سردیوں کا معینہ ہے سمجھ نہیں آ رہی اور اگر زیادہ تیز بارش ہوتی ہے پھر میں آپ کو بارش نظر آ رہی ہوگی یہ نیچے کترے کر رہے ہیں تو یہ کتنے تیز بارش ہو رہی ہے یہ آپ کو موسم دیکھیں میں نے صبح کے ویلوگ میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ بھائی دیکھیں کتنی تیز بارش آنے والی ہے میں نے یہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ صبح کے اسمان پر بادر بہت تیز نکر رہے ہیں تو انشاءاللہ بارش ہوگی اور وہی بات ہی ہے بہت تیز بارش موسم ہوا ہے ہم فیملی والے انجوائے کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اچھا نہیں لگتا فیملی کے ساتھ ویڈیو بنانا تو میں پھر پلائٹ میں آئے ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مردے کی بارش لگی ہے کافی تھنڈ ہو رہی ہے اور یہ آپ کو صحیح بارش نظر آ رہی ہوگی تو بارش ہو رہی ہے در پردست موسم ہے تو ابھی بس سموسے کھانے کا دل کر رہے ہیں انشاءاللہ جب بارش رکے گی تو ہم سموسے وغیرہ لے کے آنگے اس کے ساتھ بہت تیز ہوا بھی چاہ رہی ہے بارش تو تیز ہوا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا یہ دیکھنے آپ میرے سامنے کتنے تیز بارش ہو رہی ہے تو تیز ہوایں بھی چاہ رہی ہے یا چاہ خواہ ہے تو پتہ نہیں لگ رہا کہ گرمیوں کا مہینہ ہے یا سردیوں کا مہینہ ہے سمجھ نہیں آرہی اور اگر زیادہ تیز بارش ہوتی ہے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اور بھی آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں اگر زیادہ تیز بارش ہوتی ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی گائیں تو بارش ہو رہی ہے آدھی بارش کو انجوائے کرنے کے لیے بھائی نکلا ہے بارش ہو رہے تھے فرنال سے پانی جا رہا ہے لیکن آدھی ہی اسے انجوائے کریں آدھی ترہہا آدھی یہ سامنے آؤ اترہ ڈیجز ڈیڈیز کھڑی ہیں اس لیے یہ سامنے آکھے بھائت کرو کیا کر رہے ہو آپ کیا کر رہے ہو آدھی نہ آرہر ہے آدھی ہی اسے انجوائے کر رہا ہے ہم نے بھی ابھی کیا جہاں تو ساتھ ساتھ ہی کر رہا ہے چلو بولو موسیقا تو ابھی یہ رو رہا تھا کہ بارش میں چیز کھا رہا ہے تو ابھی آدمی چیز لے لیا تو آدھی کیا لیا آپ نے آدھی نے پاپڑ لیا ہے بارش میں بھی سکا رام ہی آتا لوگ بارش میں اندر ہوتے ہیں اور یہ ٹوشٹو پاپڑ کھا رہا تھا تو ابھی ہم آفاتا گھر کی طرف پہ جا رہے ہیں آدھی کو چیز لے گئے ابھی آدھی چیز اچھی دکھائے گا تو پھر جو آنا انشاءاللہ پہ کھانے پہ ملیں گے آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے آدھی پاپڑ کھا رہا ہے تو آپ کو دکھا رہے ہیں آدھی اکیلے کے لئے کھا رہے ہو گائس کو نہیں دوگے آدھی پاپڑ کھا رہا ہے گائس میں سے جس نے پاپڑ کھانے ہیں میرے سے کھار سکتے ہیں آجائیں آدھی پاپڑ دے رہے ہیں دو بگ گائس کو کیا کھا رہے ہو کھاؤ خود کھاؤ جی گائس تو آدھی کے لئے چیز لینے گئے تھے تو آپ پیس ہم اپنی گھلی میں آ چکے ہیں تو یہ ماری گھلی کا شو ہے دیکھیں ہم دیرہ دیرہ ہوا ہے تو یہ دلٹے وغیرے لگے میں آپ کو بیک کیم رہا ہے یہ آپ کو انگل سامنے نظر آرہی ہیں یہ دلٹے وغیرے سیٹی ٹیوی کیمرے اور یہ سامنے کا بیو ہے تو انٹے وغیرہ پڑی ہوئی ہیں تو اب چھوکے کھانے وغیرہ کا شو کرواتے ہیں اس کے بعد آجائے کی چیزوں کا بھی شو کرواتے ہیں پھر ویڈیو پر استعمال کرتے ہیں دو رات کا کھانا تیار ہو چکا ہے تو ہم کھانا کھانے لگے رہے ہم نے کہہ چلے بھیوز سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ بھیوز میں سے جس کو بھوک لگی ہے اور ہم ہاتھ کھانا چاہتا ہے تو آج ہیں ہم کھانے کی میرے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ میں سے جس نے بھی کھانا کھانا ہے آج ہے بسم اللہ ہمیں کوئی طرح ہوں انہوں نے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کھانا کھانے ہوا ہے سوئیہ گو بھی کھانا جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ سالات وغیرہ بھی ہے یہ پیاس کاٹا ہوئے ساتھ روٹی ہے اس کے ساتھ سوئیہ یہ نظر آ رہی ہوں گی تو یہ گو بھی بنی ہے اس کے ساتھ پانی ہے ویور میں سے جس کا بھی دل کر رہے ہیں ہم آزا کھانا کھانے کو مہت سوئل کم آئی جی گائز تو ہم چیز لے کے آگیاں دیکھیں تو آج صبح سے بارش ہو رہی تھی اس بارت اس کے بعد ہم اپنے گر میں رہے ہیں باہرے کھانے پھین ٹھنے کھانے گئے تو یہ تھوڑی سkellی تھی تو اس وچہ سے ہم گھنے پھینےexpریriaiger تابعی رگیں تو آپ کے چیز کا بش ave کے لگتا ہے یہ آدھی ہے تو آپ کے ساتھ پچھتے ہیں آدھی پابا آپ کے لئے یا آدھی دیکھاؤ آپ کے لئے یا آدھی دیکھاؤں آدھی cultures فکات میں اور اور ایک لگےüber دیکھاؤں گئی کہ جی نحس پوچ بلاو گئی ڈایڈا ڈایڈا ڈایڈی کے لئے چیزیں آگئی ہیں یہ آدھے بھی لے کے آئیے ہیں تو ہاڈی کو جو ہے نا وہ بھی چیزیں چیزیں دیں گے آدھے کھانا کھایا لیا ہے کیا کھایا کھانے میں اور شہمی نہیں کھائی آدھے نے بھی شہمیاں وگرہ بھی کھا لیا تو اور بھی چیزیں کھائی ہے تو جو ٹائم جو نو بجے کا ہو گیا ہے تو ہم آپ ویڈیو کا حتام کر رہے تھا آخر میں جو ہے آپ کے آنے چینل کو لائک شیئر سبکرائی پر اچھا چھے کمنٹ کیا کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ آپ ماری اوزا فضائی ہو اور ویڈیو میں اگر وہ غلطی ہوتی ہے تو آپ لازمہ لازمہ ہمیں بتایا کرے تاکہ ہم کوشش کریں گے یا کریں آپ کے لئے اچھی چیزیں لے کیا تو آخر میں نہیں ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں خوشہ پانٹے اور خوش شالیاں پھلائیں تو اب تک اتنا ہی ہے کہ زندہ رہے تو کال انشاءاللہ نیو لوگ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ